السلام علیکم سٹوڈوئنس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنس ترمو کیمسٹری میں آج ہم لیکچر ٹویل کو سٹارٹ کریں گے اس لیکچر کے دو پارٹ ہونے والے ہیں اس کے پہلے پارٹ کے اندر ہم کیلوری میٹر کو ڈسکس کر کے سمپر کیلوری میٹر کو ڈسکس کریں گے اور اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم پھر باوم کیلوری میٹر کو ڈسکس کریں گے تو چلیے جی آج ہم اس کا پہلا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں کیلوری میٹر اب سٹوڈنس یہاں جو لفظ ہے کیلوری اور میٹر اب کیلوری سٹوڈنس ہم عام طور پر لفظ ہے کیلوری انرجی کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہاں کیلوری سے مراد ہوگا ہیٹ اور دوسرا لفظ ہے میٹری اور میٹری کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ناپنے کے لیے تو ہیٹ کو ناپنا میئرمنٹ آف ہیٹ آف ریکشن اس کال کیلوری میٹری پہمائش کرنا ہیٹ آف ریکشن ریکشن کے حرارت کو اسے ہم کہتے ہیں کیلوری میٹری ہیٹ آف ریکشن اس میئرڈ بائی کیلوری میٹر ڈیوائس اور ہیٹ آف ریکشن کو ہم ناپتے ہیں کیلوری میٹر ڈیوائس سے وہ ڈوائس اب سٹوڈنٹس ہم آگے اس کا ڈائیگرام باقی تک بنا کر اسے ڈسکس کریں گے تو چلیجی اب آگے چلتے کیلوری میٹر is used to measure the heat of neutralization of a strong acid with a strong base اب کیلوری میٹر استعمال ہوتا ہے ناپنے کے لیے heat of neutralization neutral کرنے کی heat کو of a strong acid یعنی ہم کیا کرتے ہیں جی ایک strong acid کو ملاتے ہیں with a strong base ایک strong base کے ساتھ جب یہ اسپلنٹس دونوں ملتے ہیں تو اس میں پانی کا مالیکیول بنتا ہے اور اس پانی کے مالیکیول کے بننے کی وجہ سے ہم اس کے امیے کہتے ہیں کہ یہ neutralization reaction ہے کیونکہ neutral product بنا رہا ہے اور دوسرا اس میں اگر NACL بن جائے ایسے تو نہیں بنتا یہ ions کی شکل میں ہوتے ہیں تو یہ بھی neutral ہے پانی بھی neutral ہے تو اس عمل کو بولیں گے neutralization تو کیلوری میٹر استعمال ہوتا ہے ناپنے کے لیے heat of neutralization neutral ہونے کے heat کو یعنی جب بھی یہ دونوں آپس میں ملیں گے کسی بھرتن میں اور heat خارج کریں گے تو اس heat کو جب ناپیں گے تو اسے کہیں گے heat of neutralization of a strong acid with a strong base جس میں strong acid ملتا ہے strong base کے ساتھ and the heat of combustion of an organic compound اور heat of combustion معلوم کرتے ہیں organic compound کا burned in oxygen جو جلتا ہے oxygen میں there are two types of calorie meters calorie meter دو قسم کے ہیں پہلا ہے simple calorie meter اور دوسرا ہے جی bomb calorie meter تو اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے simple calorie meter کو it consists of an insulated container یہ مشتمل ہوتا ہے insulated container پر container students کہتے ہیں برتن کو اور insulated کا مطلب ہوتا ہے جس میں سے حرارت نہ اندر نہ باہر جا سکے یعنی اگر اس کے اندر ہیٹ ہے تو وہ باہر نہیں جائے گا باہر سیٹ اس کے اندر نہیں آئے گا insulated تو یہ بنا ہوتا ہے insulated برتن سے with a thermometer and stirrer اس میں ایک thermometer ہوتا ہے اور ایک stirrer ہوتا ہے اب ہم اس کا ڈائیگرام بناتے ہیں کہ جی کیسے ہوگا تو چلے جی ڈائیگرام بنا کر ہم اس کو سمجھتے ہیں اب students یہ مشتمل ہوتا ہے ایک اس طرح کے برتن پر یعنی normally یہ جو ہے یہ باکس ہوتا ہے جو اکثر لکڑی کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے insulated container یا اس کا jacket جو بھی آپ اس کو ہم اسے jacket کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے اب اس برتن کے اندر پھر ایک اور برتن پڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک اس برتن کے اندر ایک اور برتن بھی پڑا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ تو باہر والا برتن ہے اس کا ٹھیک ہے یہ باہر والا برتن ہے جو کہ لکڑی وغیرہ کا کسی کی چیز کا بنا ہوتا ہے اس کے اندر پھر ایک اور برتن بھی موجود ہوتا ہے اصل کام اس برتن کا ہوتا ہے جو اندر موجود ہے ٹھیک اب اسٹرونٹس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو برتن ہے اس کے بیچ میں یہاں پر روی یا سپنج جیسے ہم کہتے ہیں یا اون جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح کا مٹیریل موجود ہوتا ہے ٹھیک اب اس مٹیریل کا کام کیا ہوتا ہے اسٹرونٹس اس مٹیریل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیٹ کو نہ تو اندر جانے دیتے ہیں اور نہ ہیٹ کو باہر آنے دیتے ہیں ٹھیک اسے ہم کہیں گے انسولیٹڈ ٹھیک ہے مٹیریل یعنی اس میں سے ہیٹ گزر نہیں سکتا انسولیٹڈ مٹیریل ہے اب اسٹرونٹس اس کے اندر پر ایک اسٹرر موجود ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں ایلانی کہتے ہیں ٹھیک اسٹرر ایلانی کے کام آتا ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک ترمومیٹر بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ترمومیٹر کا تو سٹرونٹس کام اب جانتی ہیں ترمومیٹر کا کام ہوتا ہے ٹپریچر کو ناپنہ ٹھیک اور سٹرونٹس ان ساری چیزوں کے بعد اس کا جو ڈکنا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس طریقے سٹی اس کا ڈکنا بند کر دیا جاتا ہے اس طرح سے اسے ہم اس کا ڈکنا یا اس کو کور کہتے ہیں یہ سٹیرر ہے اور یہ کیا ہے جو یہ ترمومیٹر ہے اب جو بھی چیز ہوتا ہے سٹوڈنس جسے ہم جس کا ہیٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں رییکشن مکسچر اسے ہم اندر ڈال دیتے ہیں رییکشن مکسچر کو اندر ڈالنے سے فرض کرے آپ نے اس کے اندر ایچ سی ال اور سوڈی میڈ اوکسائیڈ کو ڈالا تو ان کا رییکشن جب سٹارٹ ہوگا اس دوران ہیٹ پیدا ہوگا اس ہیٹ کے پیدا ہونے کو یہ ترمومیٹر ناپ لے گا تو جو ہیٹ میں چینج آئے گا وہ ہیٹ آف رییکشن کہلائے گا تو چلے جی اب اس کو دسکس کرتے ہیں اچھا جی اٹ میئرز یعنی یہ جو سمپل کیلوری میٹر ہے یعنی ناپتہ ہے ہیٹ آف نیوٹرلائزیشن آف سٹرونگ ایسیڈ آف سٹرونگ بیس ہیٹ آف نیوٹرلائزیشن آف سٹرونگ ایسیڈ آف سٹرونگ بیس کا اور سلوشن کے ٹوٹل ہیٹ کو معلوم کرتا ہے میتھڈ کیا ہوگا ناؤن سوری یہ ہے ناؤن ناؤن قوانٹیٹیز آف رییکٹینٹ آر پلیس یعنی ناؤن سے یہاں مراد ہوگا وزن کردہ ٹھیک ہے جس کا ماس معلوم ہو ناؤن قوانٹیٹیز معلوم شدہ مقدار رییکٹینٹز کا آر پلیسٹ رکھا جاتا ہے ان کیلوری میٹر اس برتن میں یہاں پر ریکشن مکشر کو وزن کر کے ڈال دیتے ہیں اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزورڈ اور ریلیز ڈیورنگ کیمیکل ریکشن اس کالکولیٹڈ پھر مقدار اس ہیٹ کا جو جذب یا خارج ہوگا ریکشن میں اسے معلوم کرتے ہیں فروم ٹمپریچر چینج ٹمپریچر کے بدلنے سے یہ ہم نے کہا تھا ترمومیٹر کا یعنی جب اندر سے ٹمپریچر چینج ہوگا ترمومیٹر اس کو نوٹ کر لے گا اگر ہمیں معلوم ہو اگر ہمیں معلوم ہو ماس ریکٹنس کا جو کیلوری میٹر کے اندر تھا جسے ہم اہم سے ظاہر کریں گے اسپیسیفک ہیٹ حرارت مخصوصہ جسے ہم کہتے ہیں اسپیسیفک ہیٹ ایک گرام کا ٹمپریچر ایک سنٹی گریٹ بدلنے میں جو ہیٹ چاہیے اسے اسپیسیفک ہیٹ کہتے ہیں پچھرا لیکچر تھا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پیچھلے لیکچرز کو دیکھ لے ایک بار اچھا جی اگر ہمیں معلوم ہو وزن ریکٹنس کا کیلوری میٹر میں یعنی اس دونوں کا وزن کیا ہے اسپیسیفک ہیٹ اور اسپیسیفک ہیٹ سی ایسا ہمیں معلوم ہو وزن ریکشن مکسچر ریکشن مکسچر کا اور پھر ہمیں ٹمپریچر چینج یعنی ڈیلٹا ٹی کا پتہ چل جائے یعنی فرس کرے شروع میں ترمومیٹر کا ٹمپریچر تھا پچیس سانٹیگریٹ بعد میں ٹمپریچر ہوا پینتالیس ڈیگری سانٹیگریٹ تو چینج ان ٹمپریچر اگر ہمیں پتا ہو وی کین کالکولیٹ دہ ہیٹ آف ریکشن پہ ہم ہیٹ آف ریکشن معلوم کریں گے فالون ایکویشن اس ایکویشن سے اب اس ایکویشن کے ایس پیسیفک ہیٹ کو ماس کو اور چینج ان ٹمپریچر کو ضرب دیں گے تو ہمیں ہیٹ آف ریکشن پتا چلے گا ایس پریشر انسائٹ کنٹینر اس کانسٹینڈ جیسے کہ پریشر اس برطن کے اندر کانسٹینڈ رکھا جاتا ہے ون اٹموسفیر ایس ہیٹ چینج فور دی پروسیس اس ایکویل تو انتالپی چینج پس حرارت میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ انتالپی چینج کے برابر ہوگا تو سوڈنس کیا ہوگا جی یعنی جو ہیٹ چینج ہے کیوں یہ برابر ہوگا چینج ان ہیٹ ڈیلٹا ایچ کے اور وہ خود برابر ہوگا کسیس کے جی ٹھیک ہے ان تینوں کے آسلے ضرب کے ٹھیک ہے تو اس طرح سوڈنس اس میتڈ کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کسی بھی ریکشن کے دوران کتنا ہیٹ پروڈیوز ہو رہا ہے یا کتنا ہیٹ جزب ہو رہا ہے یہ پروسیس ایگزو ترمیک ہے یعنی ایٹ خارج کرتا ہے یا انڈو ترمیک جزب کرتا ہے تو وہ دونوں ہمیں کلوری میٹر سے پتا چل جاتی ہیں تو سوڈنس امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی چیز کیلئے انہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجائے اور چینل کا سبسکراب لائک شیئر کیجئے تینکیو فور وچنگ